بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی کپیسٹر کو آج ہم سیکھیں گے کہ کپیسٹر ہوتا کیا ہے اور اس کا پورا کنسپٹ سیکھیں گے ایک سمپلسٹ کیس پیرلل پلیٹ کپیسٹر کو لیتے ہوئے اس کی ورکنگ کو دیکھیں گے کس طرح سے یہ چارج کو سٹور کرتا ہے یہ الیکٹرکل انرجی کو سٹور کرتا ہے اس کے اندر موجود انرجی کو کس طرح سے ہم استعمال میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کپیسٹر کی کپیسٹر کیا ہوتی ہے کپیسٹر کا یونٹ فیرڈ کو ڈسکس کریں گے اور بچو ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ کچھ کنفیزنز آپ کے مائن میں ہوتی ہیں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں آپ کے مائن میں اس کپیسٹر کے حوالے سے وہ آپ کو بتاؤں گا ان کو کلیر کروں گا اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے کپیسٹر سکن فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کپیسٹر چیز کیا ہے ہم نے ابھی تک پڑھا کلاس ٹینٹ میں سیکھا تھا کہ کپیسٹر ایک ایسی ڈوائیس ہے جس کو ہم چارج سٹور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ چیز لیکن چارج سٹور کر کے وہ اصل میں الیکٹریکل انرجی کو سٹور کر رہا ہوتا ہے چارج کو سٹور کرنے کے ذریعے اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے الیکٹریکل انرجی کو سٹور کر رہا ہوتا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ اس طرح کہیں کہ ہمارے پاس کپیسٹر ایک ایسی ڈوائیس ہے جو الیکٹریکل انرجی کو سٹور کرتی ہے بات سمجھ گئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی گئی الیکٹریکل انرجی کو سٹور کرنے کی دیکھیں آپ نے اگر گھر میں پانی کو لانا ہے تو بورنگ مشین آپ کے گھر میں بور ہوا ہوگا اس میں کوئی موٹر ہوگی آپ اس کو آن کرتے ہیں وہ موٹر کیا کرتے ہیں پانی کی سپلائی آپ کے گھر میں اوپر لے کر آتی ہے آپ کے چھت پر یا جہاں پہ بھی آپ اوپر رہتے ہیں آپ کے اس میں ٹیپ میں وارٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے ہے نا اب یہ وارٹر تب ہی آپ کے ٹیپ میں آئے گا اگر آپ کے گھر میں الیکٹرسٹی موجود ہے اگر الیکٹرسٹی موجود نہیں ہے کسی صورت میں تو آپ نیچے سے پانی اوپر نہیں لے کر آ سکتے ٹھیک ہے تو پھر آپ ایسے میں کیا کرتے ہیں آپ اپنے چھت کے اوپر ایک سٹورج رکھ دیتے ہیں جس کو ہم ٹینکی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وارٹر سٹورج بنا بھی لیتے ہیں کچھ لوگ بنی بنی بھی لے آتے ہیں اوپر رکھ دی ہم نے اب جب ہم بور کو آن کرتے ہیں موٹر کو آن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ وارٹر کی سپلائی آپ کو بھی پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے لئے استعمال میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کوئی بھی electrical component ہے کوئی bulb ہے کوئی motor ہے کوئی اور چیز ہے ٹھیک ہے آپ اس کو electricity کے ذریعے اس کو run کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس electricity نہیں ہے کسی وجہ سے کوئی problem ہے ٹھیک ہے تو آپ نے capacitor ایک device رکھی ہے جس کے اندر آپ نے پہلے سے electrical energy store کرکے رکھی ہوئی ہے اس کے اندر store energy کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی اس device کو run کر سکتے ہیں بس سمجھ گئے اب اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں چھوٹی سی example کے ذریعے اور آپ کو صحیح سے concept جو ہے وہ اس کا clear ہو جائے گا basically capacitor کر گیا جا ہوتا ہے بچو یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ دو آپ کو یہ bottles like جو ہے وہ cylinder نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کے اندر water ہے اور یہ ان دونوں کا آپس میں میں connection کیا ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر water کا level اور ادھر water کا level جو ہے وہ بالکل سیم ہے تو دونوں طرف جو ہے وہ potential بالکل سیم ہے یہاں سے یہاں water flow کر کے نہیں جا سکتا ادھر سے water ادھر flow کر کے نہیں جا سکتا تو اس water کے پاس work کرنے کی ability موجود نہیں ہے تو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس energy نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھنے کے لئے اچھا اب میں ایسا کر دیتا ہوں کہ اس کے درمین میں میں ایک pump لگا دیتا ہوں motor لگا دیتا ہوں وہ کیا کرتی ہے ادھر سے پانی کو ادھر shift کر دیتی ہے اب دیکھو پانی خود دا خود ادھر نہیں جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ نے pump لگا دیا motor لگا دی وہ کیا کرتی ہے پانی کو زبردہ سے یہاں سے shift کر دیتی ہے اس طرف کو اب ادھر کیا ہوتا ہے یہ motor کی وجہ سے یہاں سے جو پانی ادھر shift ہوا ادھر ایک low level آ گیا اور ادھر کیا ہو گیا ایک high level آ گیا اب یہاں پر water جو ہے وہ high level پر store ہو گیا یہاں پر جو ہے اس کا level جو وہ low ہو گیا اب یہ دونوں equal level نہیں رہے ایک high level ہو گیا اور ایک low level ہو گیا ایسا کرنے سے اب اس water کے اندر جو ہے وہ energy store ہو چکی ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کیا واقعی energy store ہوئی ہے کہ نہیں آپ اس pump کو ہٹا دیں اس کو connect کر دیں تو یہ water ادھر سے ادھر flow کرتا ہوا جائے گا تو اس کے پاس energy ہے تبھی تو یہ ادھر سے ادھر flow کرتا ہوا جا رہا ہے اس energy کو آپ استعمال میں لاسکتے ہیں آپ اس سے کوئی work لے سکتے ہیں mechanical work لے سکتے ہیں آپ اس سے fan چلا سکتے ہیں آپ اس کو electrical energy میں convert کر سکتے ہیں بہت سارے کام آپ اس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پاس energy store ہو گئی تو کیا کیا آپ نے پہلے دونوں طرف یہ balance تھا اس کا level ٹھیک ہے تو کوئی high نہیں تھا کوئی low نہیں تھا اب آپ نے motor لگا کے ایک کو high کر دیا ایک کو low یعنی یہاں سے water کو ایک pipe سے دوسرے پائم یا اس cylinder سے دوسرے cylinder میں shift کر دیا تو ایک طرف potential high ہو گیا ایک طرف low ہو گیا تو اب اس کے اندر energy store ہو گیا اگر آپ اس motor کو ہٹا دیتے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا اس کے اندر energy کو store کر دیا اب آپ motor کو ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پر آپ فین لگا لو جو کہ آپ کو ہوا دے ٹھیک ہے یہ water آئے گا water اس میں سے چلے گا وہ گمائے گا چاہے تربائن لگاؤ چاہے فین لگاؤ آپ کے اس کے اندر جو موجود energy تھی اس کو directly بھی استعمال ملا سکتے ہیں جیسے میں نے فین کی بات کی فین گھومے گا آپ کو ہوا ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر تربائن لگا سکتے ہیں اس کے اندر موجود energy کو electrical energy میں change کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے تو اس کے اندر energy store تھی جو کہ اب خود بخود یہاں سیدھر جائے گی دیکھو اب ہم نے pump کو ہٹا دیا اب pump موجود نہیں ہے لیکن energy energy اس میں store ہو گئی تھی اور وہ energy ادھر سیدھر water flow کرتے ہوئے وہ energy ہمیں ملے گی ٹھیک ہے یہاں water flow کرے گا from high to low potential ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ تربائن گھومائے گا یا فین کو گھومائے گا تو ہمیں ہوا ملے گی ہم نے کیا کیا اس energy کا استعمال کر لیا جو energy ہم نے اس میں fill کی تھی اب آپ ذرا mechanism دیکھو ہم نے کیا کیا pump نے کیا ایسا کیا دونوں طرف level تھا اس نے ادھر سے ادھر shift کر کے water کو ایک end کو high کر دیا اور ایک end کو low کر دیا ایک end کو high ایک end کو low کرنے سے کیا ہو گیا اب اس کے اندر energy store ہوگی وہ یہاں سے یہاں جاتے ہوئے جو ہے وہ energy ہم استعمال کر لیں گے اب capacitor میں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے یہ مان لیجئے دو ہمارے پاس plates of capacitor ہیں ان دونوں کے اوپر کوئی بھی high نہیں ہے کوئی low نہیں ہے کوئی charge نہیں ہے یہ neutral ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی یہاں پر لگا دیتے ہیں ایک battery وہ battery کیا کرتی ہے ایک plate سے charge دوسری plate پر shift کر دیتی ہے battery اپنا کوئی charge plates کے اوپر shift نہیں کر رہی وہ کیا کر رہی ہے ایک plate سے charge لے کر دوسری plate پر charge shift کر رہی ہوتی ہے بات سمجھ رہے ہو مطلب یہ ہے کہ ایسا ہے کہ یہ positively charged end ہے battery کا یہ negatively charged end ہے یہ positive میں نے اس end سے connect کیا تو positive کیا کرے گا اس conductor کے اندر موجود جو free electron ہے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گا ہے نا اور یہاں سے اس کو کھینچ کے وہ اس طرف shift کرتا رہے گا بات سمجھ رہو تو یہاں سے electron جو ہیں وہ کھینچ کے ادھر سے اس ٹریکشن میں اس plate سے وہ کھینچتا رہے گا اور اس plate کے اوپر وہ shift کرتا رہے گا تو اس طرح سے ایک end اب دیکھو ایک electron کا جانا مطلب ایک positive charge کا آنا ایک body neutral ہے نا اس میں 3 positive 3 negative اگر میں ایک electron نکالتا ہوں تو اب minus 2 ہے یعنی 2 electron اور 3 proton ہے تو plus 1 net charge آ جاتا ہے اس کے اوپر اسی وجہ سے ایک electron جائے گا تو 1 positive charge جیسے electron یہاں سے shift ہوتے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر تو یہ والا end جو ہے وہ ہمارے پاس positive plate بنتی دے گی یہ والا end negative plate بنتی دے گی اس کو ہم high potential کہتے ہیں اور اس کو ہم low potential کہتے ہیں تو جیسے یہاں پہ جو کام موٹر نے کیا کہ water کو جو level equal تھا ایک سلنڈر سے نکال کے دوسرے سلنڈر میں فل کر دیا تو اس میں energy آ گئی تھی ایسا ہی کچھ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس battery کام کرتی pump کی جگہ یہاں پر battery ہے ٹھیک ہے اور سلنڈر کی جگہ یہاں پر capacitor کی plates ہیں تو یہاں سے کیا ہوا positive charge کو ادھر سے electrons کو یہاں سے ادھر shift کرتے جا رہے ہیں ایک end پر positive charge ایک plate پر negative charge اس کو high potential کہیں گے اس کا low potential تو جیسے high اور low potential یہاں پر بنے تھے ویسے ہی high اور low potential جو ہے وہ یہاں پر بھی battery نے ہمیں بنا کر دے دیئے ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو battery کو disconnect کر دیتے ہیں تو اس کے اندر energy جو ہے وہ store ہوئی ہوئی ہے اگر آپ اس energy کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس سے connect کر دینا ہے بیچ میں ایک bulb لگا دینا ہے یہاں سے جیسے میں نے bulb لگایا ہوا ہے اب electrical energy اس کے اندر store ہوئی ہے اصل میں shift charges ہوئے ہیں ایک plate سے دوسری plate پر charges shift ہوئے ہیں electron shift ہوئے ہیں اس سے ایک end high بن گیا ایک end low بن گیا جیسے ادھر ایک cylinder سے دوسری cylinder کی طرف water shift ہوا تھا ایک end high بن گیا ایک end low بن گیا تو high سے low کی طرف water کا flow ہوا ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں energy ملی ہم نے work کیا اس سے یا پھر آپ اس کو energy کو electrical energy میں convert کر لیا یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے اب ایک end کو high بنا لیا گیا ایک end کا low بنا لیا گیا اگر آپ ایک bulb لیں اس کا ایک end یہاں پر جوڑ دیں ایک end یہاں پر تو آپ نے high کو low سے جوڑ دیا اب جو ہے وہ electron جس کی majority اس طرف تھی وہ وہاں سے آپ واپس ادھر سے ادھر آنا شروع ہو جائیں گے اور تب تک ادھر flow کرتے رہیں گے جب تک یہ دونوں کی دونوں واپس اسی level پر نہیں آ جاتی یعنی دونوں neutral نہیں ہو جاتی یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے یہ تب تک ادھر سے ادھر اس کا concept ہے کوئی مشکل چیز نہیں بہت ہی اثار ہے تو یہ اوپر آپ نے energy کو store کیا تھا ٹھیک ہے اب اس energy کو آپ نے store کیا جگہ آپ کے بس electricity available نہیں ہے آپ کے بس battery ختم ہوگی battery کو آپ نے ہٹا دیا اس کے جگہ پر اس کے اندر store electrical energy ہے اس کو directly آپ استعمال کر سکتے ہو آپ اس bulb کو direct بھی اس battery سے لگا سکتے تھے اس سے بھی electrical energy آپ اس کو light میں convert کر لیتے آپ کو light مل جاتی لیکن جب light نہیں ہوتی یا battery available نہیں ہے تو اس capacity کے اندر store energy energy کو بھی آپ استعمال کر کے اس light کو on کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو اچھا ٹھیک تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے electron کو ادھر سے ادھر shift کیا تھا ایسے اور یہ ایک and low potential بن گیا تھا ایک and high potential بن گیا تھا اب واپس جب ان کو connect کریں گے بھلپ کے تھو تو electron یہاں سے واپس اس طرف آئیں گے اور دونوں طرف جو ہے وہ balance کریں گے neutral کر دیں گے اس کو clear ہو گیا یہ تھا بچو ہمارے پاس concept capacitor کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو paper میں لکھنا کیسے ہے دیکھو میں نے تمام چیزیں جو ہے وہ اس طرح بورڈ کے لکھیں ہوئے تاکہ آپ کو ذرا بھی مشکل نہ ہو اس کو paper میں attempt کرتے ہوئے ٹھیک ہے as it is آپ اس کو لے سکتے ہیں کچھ پچے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں please notes provide کر دیں تو یہ جو کچھ بورڈ پر لکھا ہوئے آپ یہی کچھ paper میں لکھیں ٹھیک ہے یہی آپ کے notes ہیں چلے جی اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی ہم نے concept سیکھ لیا ہے capacitor کیا ہوتا ہے کس طرح سے electrical energy کو وہ store کر رہا ہوتا ہے کس طرح سے اس کے اندر store energy کو ہم استعمال ملا سکتے ہیں capacitor ہے کیا capacitor ہم کہتے ہیں جی ایک device ہے which is used for storing electrical charge is called capacitor یوں بھی کہہ سکتے ہیں storing for electrical energy کیونکہ charge کو store کر کے basically وہ electrical energy کو ہی store کرتا ہے پھر ہم بات کریں گے جی simplest case parallel plate capacitor اس میں کیا ہوتا آپ کے بس دو parallel plates ہوتیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دونوں metal کے بنی ہوئی plate ہیں ایک کو آپ battery کے positive end سے جوڑ دیتے ہو ایک کو battery کے negative end سے جوڑ دیتے ہو اس طرح سے اس کے اندر آپ charge store کرتے ہو سمجھ گئے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک parallel plate capacitor کیسے لیکھیں گے parallel plate capacitor consist of two plates metal plates ہیں ٹھیک ہے separated by small distance جن کے درمیان تھوڑا سا فہنسلہ ہوتا ہے a medium between the plate is air or some other material called directly اب ان کے درمیان میں جسے میں آپ کو بتا دوں vacuum بھی ہو سکتا ہے air بھی ہو سکتی ہے free space sorry medium بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے paper ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی grease کوئی oil بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی insulated material اس کے درمیان میں ہم رکھ سکتے ہیں صحیح ہے اب یہاں پر جو اس کے درمیان جو material پایا جائے گا چاہے وہ ہمارے پاس air ہو یا کوئی اور material پایا جائے اس کو ہم بولتے ہیں die electric تو کیا سیکھا parallel plate کے بیسٹر میں وہی بات ہیں جو اپنے class 10 میں پہلے سے سیکھی ہوئی تھی metal کے بنی ہوئی دو parallel plates ہیں ٹھیک ہے اور ان کے درمیان میں کچھ فاصلہ ہوتا ہے کچھ distance پر پڑی ہوتی ہیں اور ان کے درمیان میں اگر کوئی material پڑا ہوا جیسے free ہمارے پاس سسوری وہ air آ جاتی ہے یا کوئی water آ سکتا ہے یا کوئی اور material ہو سکتا ہے water تو خیر اس میں use نہیں کرتے ہیں کوئی اور material آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ oil use کر سکتے ہیں grease use کر سکتے ہیں paper use کر سکتے ہیں اس طرح مختلف material ہوتے ہیں اچھا تو اس material کو پھر ہم کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے die electric اچھا اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے جی working کی پہلے میں آپ کو simply بتا دیتا ہوں کہ اس کی working جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے ایک یہ battery کی plate ہے positive plate اس کو آپ capacitor کی ایک plate سے جوڑ دو ایک battery کا negative terminal جو ہے وہ آپ اس plate سے جوڑ دو تو ہوتا تو یوں ہے کہ جو battery کا positive terminal جس plate سے جڑا ہے اس پر positive چار آ جائے گا اور جو negative terminal سے جڑا اس پر کیا جاتا جی negative چار آ جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے جیسے میں نے آپ کو یہاں پر ساری concept سکھا دیئے کہ basically یہ battery کیا کر رہی ہوتی ہے electron کو ایک plate سے دوسری plate پر shift کر رہی ہوتی ہے اب یہ end positive تو یہاں سے electron کو اپنی طرف attract کرتی ہے یہ پہلے neutral plate تھی جب اس سے ایک electron گیا تو اس کے اوپر ایک positive چارڈ آ گئے کیونکہ بچوں یاد رکھو neutral ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر positive چارڈیز اور negative چارڈیز equal amount میں ہیں اگر 10 positive ہیں تو 10 negative ہیں ہے نا اب اگر ایک negative کم ہو جائے گا تو اب 9 negative ہیں اور 10 positive ہیں ذرا add کر کے دیکھیں answer کیا ملے گا آپ کو plus 1 ملے گا اسی لیے یہاں پر ایک electron جانے سے ایک positive چارڈ آ جاتا ہے electron جاتے جائیں گے اور اس کے اوپر positive چارڈ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں وہ electron یہاں سے اس پلیٹ سے بیٹری جو ہے وہ اس پلیٹ پر شفٹ کر دیتی ہے یہاں پر ایک electron آئے گا add ہو جائے گا تو وہاں پر 1 negative 2 electron add ہوں گے 2 negative 3 negative اس طرح سے بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جتنا چارڈ یہاں سے جاتا ہے electron جتنا یہاں سے جائیں گے اتنا ہی electron یہاں پر آ جائیں گے اسی وجہ سے اس پر یہ positive چارڈ ہے میں نے by mistake negative لکھ دیا یہ جتنا اس پر positive چارڈ آئے گا اتنا ہی اس پر negative چارڈ آئے گا کیسے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اگر ادھر سے ایک electron جاتا ہے تو مان لیجئے یہاں پر 1 positive چارڈ آئے گا وہ electron جب ادھر آئے گا تو اس میں 1 negative چارڈ آئے گا کیونکہ اگر ایک body neutral 10 proton 10 electron ایک electron اور آگیا تو اب 11 electron ہوگے 10 proton ہوگے add کریں کیا آنثر ملے گا minus 1 ملے گا اسی وجہ سے اس کے اوپر جتنا negative چارڈ آتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر positive چارڈ آتا ہے اگر اس پر کیوں positive چارڈ آئے گا تو اس پر کیوں negative چارڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہی mechanism یہاں پر بتایا گیا capacitor is charged by connecting its plates to the opposite terminal of the battery پہلا کام اب یہ کرتے ہیں کہ opposite terminal سے capacitor کی plates کو اب join کر دیتے ہو ٹھیک ہے some electrons are transferred from from one plate to another plate through the battery electrons battery کے through ایک plate سے دوسری plate پر shift کر دی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہی بات آپ کو میں نے بتائی positive and negative charges will appear on the plates تو کیا ہوگا جس سے electron جائیں گے اس پر positive charge جس پر electron آئیں گے اس پر negative charge ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو points بھی بتا رہا ہوں کیونکہ یاد آپ نے یہ چیز نہیں کرنا ہوتا تو آپ کو پہلے سے وہ چیزیں سب کلیر ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی mutual attraction between the charges keep them bound on the inner surface of the plates and charge stored اب کیا ہوتا ہے دیکھو اب یہ جو charge آتا ہے اس پلیٹ کی inner surface کے اوپر positive charge جاتا ہے اس کے اوپر negative جاتا ہے positive کی negative کے درمین جو attraction ہوتی ہے ٹھیک ہے attraction کے وجہ سے اسی طرح سے یہ سرپس کے اوپر یہ چپ کر رہتے ہیں اب اگر آپ بیٹری کو ہٹا بھی دیں گے تو charge ان کی پلیٹس کے اوپر جو ہے وہ store رہتا ہے سمجھ گئے بچوں اوکے تو یہ ہم نے سیکھ لیا کچھ جو basic اس کی working میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن چلیں پھر ہم نے اس کو revise کر لیا اچھا بچوں اب کیا ہوتا ہے اب یہ q اور v کے درمین ہم نے ایک relation نکالنا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکتا ہوں کہ یہ q اور v کیا ہے ٹھیک ہے ان کو بتا جاتا ہوں یہ وہی same to same وہی concept ہے اس لبر تک جو آپ نے class 10 میں سیکھا تھا اس کو revise کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے جیسے وہ بیٹری یہاں سے ایک پلیٹ سے الیکٹرون کو نکال کے دوسری پلیٹ پر shift کرتی جا رہی ہے تو اس کے اوپر یوں سمجھ دیجئے کہ پلیٹ پر charge store ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ electrical energy store ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو کیوں وہ charge ہے جو کہ ان پلیٹس کے اوپر بیٹری نے store کیا اب کچھ پلیٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹری کا positive terminal اس پر positive charge بھیج دیتا ہے بیٹری کا negative terminal اس پر negative charge بھیج دیتا ہے ایسا نہیں ہے یہ میں پھر بتا دوں electron ایک پلیٹ سے لے کے بیٹری دوسری پلیٹ کو بھیج دی بیٹری اپنا کوئی charge ان پلیٹس کے اوپر store نہیں کرتی بیٹری اپنا charge کوئی بھی ان پلیٹس کے اوپر store بلکل بھی نہیں کرتی یہ ان پلیٹس کے ہی charge ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس نے اس کو shift کر دیا سمجھ گئے تو کیوں وہ charge جو کہ ان پلیٹس کے اوپر store ہو گیا اس صورت میں ادھر سے ادھر آپ نے ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ پر store کر دیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں جی پہلے یہ neutral تھی اس کا potential بلکل سیم تھا اب ادھر سے ایک one positive charge اور ادھر ایک one negative تو اب یہاں potential کا difference create ہو گیا جیسے جیسے charge اس در سے electron ادھر shift ہوتے رہیں گے ویسے ویسے potential کا difference جو ہے وہ بڑھتا جائے گا تو V جو ہے ان دونوں plates کے ترمین potential کا difference ہے Q وہ charge ہے جو اس کے اوپر store ہوتا ہے اب کہا جاتا ہے بھئی یہ جو Q ہے وہ directly proportional ہے V کے آپ جتنا زیادہ charge یہاں سے یہاں ایک plate سے دوسری plate پر shift کرتے ہیں store کرتے ہیں اتنا زیادہ potential کا difference جو ہے وہ بڑھتا جائے گا بات سمجھ گئے اوکے تو یہاں سے یہاں charge آپ shift کرتے جائیں گے اور potential کا difference جو ہے وہ بڑھتا رہے گا اسے لکھا جاتا ہے charge جو ہے وہ directly proportional ہوتا ہے کس کے ساتھ potential difference between the plates ٹھیک ہے لیکن میں نے یہاں پر mention کیا Q is the charge stored on the plate of a capacitor and V is the potential difference between the plates of capacitor Q وہ charge ہے جو capacitor کے اوپر store ہوا اور V وہ potential difference ہے جو ان دونوں کی plates کے درمین جو ہے وہ setup ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو Q is proportional to V ہوتا ٹھیک ہے اور اس کی charging اس وقت تک ہوتی رہتی ہے اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک بیٹری کا potential اور ان دونوں plates کے درمین جو potential وہ دونوں کی دونوں سیم نہیں ہو جاتے اس وقت تک charging ہوتی رہتی ہے یہاں سے electron ایدھر transfer کرتا رہتا لیکن ہیسا ہیسا یہ process جو ہے وہ slow down ہوتا رہتا ہے اچھا یہ ہمیں ایک relation مل گیا Q is proportional to V اب آپ proportionality کی sign کو ختم کریں گے یہاں پر equal لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد constant لگانا ہوتا ہے اور یہاں پر جو constant لگائیں گے وہ c ٹھیک ہے c آپ کا constant of proportionality ہے ٹھیک ہے اس کو ہم capacitance بھی کہتے ہیں so میں نے یہاں پر لکھا c is the constant of proportionality called capacitance of a capacitor سمجھ گئے اور اگر آپ نے c کی value نکالنے تو simply V کو q کے نیچے جا کے divide کر دیں تو c is equal to q by v اب یہاں پر کچھ اہم باتیں بتاؤں گا آپ کو بات گھوڑ سے سنیں یہ جو capacitance ہے capacitance ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے پاس charge to potential ratio potential difference کا charge کے ساتھ جو ہے اس ratio کو آپ کیا بولتے ہیں جی capacitance بولتے ہیں اب یہاں بھی آپ نے کچھ definition پڑھی ہوتی ہے کہ ability to store the charge ایک capacitor کی جو ability ہوتی ہے charge کو store کرنے کی وہ اس کی capacitance کہلاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ آپ جو major concepts ہیں ان کو سمجھ نہیں پائیں گے اب یہاں پر میں نے اس کی definition اور طرح سے لکھی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم یہ definition لے کر چلتے ہیں ability to store the charge is called capacitance تو ہمیں کیا کیا misconceptions ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر یہ چیزیں explain کروں گا یہاں پر جو آپ اس کی definition capacitance کی لکھیں گے وہ کیا کریں گے اس کا فرمول ہے اسی کو یہاں پر explain کیا گیا the ratio of charge stored to the potential difference between the plates is called capacitance یعنی یہ ratio ہوتی ہے charge stored to the potential difference between the plates of capacitor یہ جو plates پر charge store کیا اور یہ جو ہے وہ ان دونوں plates کے درمین potential کا difference آگیا ان دونوں میں ratio آپ capacitance کہتے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پر یہ چیز یعنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے آپ نے اس فرمولے کو describe کرنا ہے یہ کیا ہو جاتی ہے ہمارے پاس capacitance آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اس بار ہم وہ definition جو بچوں والی تھی جو پہلے ہم یاد کرتے تھے ٹھیک ہے ability to store the charge وہ ہم یہاں پر استعمال نہیں کریں گے کیونکہ وہ بہت ساری انفیجنز کو create کرتی ہے صحیح ہے اچھا ہے اور آپ کو میں یہ بتا دوں بچوں کہ اس کا جو SI unit ہوتا ہے system international unit capacitance کا وہ میں نے چلے یہاں پر لکھ دیا لیٹ مجھے میس ہو گیا تھا یہ پوائنٹ تو فیرڈ اس کا جو ہے وہ unit ہوتا ہے سمجھ گئے one فیرڈ کو define کروں گا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ concept سکھانا ہے اچھا بچوں اب میں آپ کو کچھ مزید conceptual چیزیں جو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم capacitor کی capacitance کا پتہ کیسے لگاتے ہیں capacitance کس طرح پتہ کرتے ہیں دیکھو یہ ہمارے پاس دو plates of capacitor ہیں ٹھیک ہے اب battery کیا کرتی ہے یہاں سے ایک plate سے دوسرے plate پر جو ہے وہ charge shift کرتی جاری charge store کرتی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس سے کیا ہو رہا ہے s-sn کے درمین potential difference جو ہے وہ increase ہوتا جا رہا ہے پہلے کوئی potential difference نہیں تھا battery connect کی ستا اچھا charge shift اور ہیں تو potential difference جو ہے وہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اچھا کتنا charge ایک battery اس plate of capacitor پر store کرتی ہے کہ ان دونوں plates کے درمین one volt کا potential difference آ جائے اتنی ہی اس capacitor کی capacitance ہوتی ہے بات پھر غور سے سن لو یہ بڑا important point ہے کہ بھئی آپ کے پاس دو plates of capacitor ہیں اب ان کے درمین potential difference کیوں آئے گا جب آپ ایک plate سے charge نکال کے electron دوسری plate پر جا کے اس کو store کرو گے سمجھ کیوں تو ایک plate سے electron کو نکال کے دوسری plate کے اوپر electron کو ہم نے store کرنا ہے بات سمجھ رہے ہو اچھا اس سے potential difference آتا ہے اب آپ charge store کرتے جا رہے ہو کتنا charge آپ store کرتے ہو ایک plate سے نکال کے دوسری plate پر کہ ان دونوں plate کے درمین one volt کا potential difference آ جائے اتنی اس capacitor کی capacitance ہوتی ہے سمجھ لیجئے کہ ان دونوں کے درمین اگر ہم نے one volt کا potential difference لانا ہے تو یہاں پر ہم ایک قلم چاہاں دو قلم چاہاں تین قلم چار قلم چار قلم پانچ قلم دس قلم اگر ہم نے یہاں سے یہاں دس قلم چار شفٹ کیا دس قلم چار شفٹ کرنے کے بعد اس میں one volt کا potential difference آتا ہے تو اس capacitor کی جو capacitance ہوگی وہ کتنی ہوگی ٹین فیڈرڈ یہ بات بہت اچھے سے یاد رکھو میں پھر سے repeat کر دیتا ہوں بھئی دو plate سب capacitor ہیں ان کے درمین میں one volt کا potential difference لانے کے لیے بیٹری جتنا charge store کرتی ہے اس کے برابر اس capacitor کی capacitance ہوتی ہے میں یہاں پر prove بھی کر کے بتاؤں گا یہاں پر میں نے لکھا ہے to produce one volt potential difference between the plates of capacitor کیونکہ ہر angle سے آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے کوئی بھی کسی بھی طرح سے question آپ سے پوچھے رہا سکتا ہے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے ہر angle سے پتا ہونے چاہیے capacitance کیا ہوتی ہے to produce one volt potential difference between the plates of capacitor capacitor کی plates کے درمین one volt کا potential difference produced کرنے کے لیے the amount of charge stored will be equal to the capacitance battery جتنا charge اس کے اوپر store کرتی ہے amount of charge stored on the plates of capacitor ٹھیک ہے that will be equal to the capacitance جتنے کوئلم charge store کروگے ٹھیک ہے 1 volt potential difference بنانے کے لیے اتنے فیرد capacitance ہوگی clear ہوگی بات اچھا اب دیکھیں ٹھیک اس طرح سے ہم یہاں پہ سبوز کرتے ہیں if the potential difference is one volt one volt کا potential difference اسی فرمولے کو ہم استعمال کرتے ہیں q is equal to c v q is equal to c v ٹھیک ہے v potential difference اور ہم نے کہا بھی 1 volt کا potential difference ہم نے create کرنا ہے تو اگر آپ v کیلئے کا one put کرتے ہیں تو آپ کا بس کیا answer آ رہا ہے q is equal to c یعنی جتنا charge اتنی capacitance اگر potential difference one ہو جائے تو جتنا charge اتنی capacitance clear ہوئی بات اچھا اب اگر یہاں پر جو misconceptions ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے معنی میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں میں آپ کا وہ بتا دیتا ہوں آپ یہ سمجھتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے ability to store the charge کیونکہ اس سے غلط فہمیاں آتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ تین cases ہے یہاں پر جو ہے وہ ہم نے 4 volt کی بیٹری لگائی اس نے 8 column charge store کیا یہاں پر ہم نے 8 volt کی بیٹری لگائی اس نے 16 column charge store کیا یہاں پر ہم نے 12 volt کی میں نے صرف سمجھنے کے لئے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ لکھا ہے اس نے 24 column charge store کیا اب یہاں پر دیکھیں charge زیادہ کس نے store کیا 24 column اس نے store کیا تو بچے یہ سمجھ رہتے ہیں کہ اگر ہم بڑی بیٹری لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جیدہ charge store کر لیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ capacity charge store کرنے کی بڑھ چکی ہے تو ایسا نہیں ہے یہ capacity charge وہ اصل میں کیا ہے ratio ہوتی ہے کس کے درمیان یہ charge اور potential difference کے درمیان میں ٹھیک ہے اب جب یہ fully charge ہوگا تو اس کی plate کے درمیان جو potential difference ہوگا وہ 4 volt ہوگا ادھر 8 volt ہوگا ادھر کیا ہمارے پاس 12 volt ہوگا اب ذرا دیکھو c is equal to کیا ہوتا q by v تو q کی value کتنی ہے ہمارے پاس 8 column اور potential difference اس کے plate کے درمیان کتنا ہے رہے گا 4 column 4 volt تو 8 by 4 کتنا ہوتا ہے 2 2 farad ملا اب دوسرا case دیکھو یہاں پر 8 volt کی battery لگائی اس سے بڑی battery لگائی ہم نے ٹھیک ہے اور charge store کیا اس نے 16 column تو capacitance تو q by v ratio ہوتی ہے q to v ratio تو q کتنا charge 16 column اور voltage کتنے اس کے across کتنے آگے جی ہمارے پاس 8 تو 16 by 8 کتنا ہے 2 faradی آیا اتنی capacitance ہی ہے یہاں پر دیکھو اس نے 12 volt کی battery لگا دی 12 volt کی battery کے ساتھ کتنا ہے 24 column تو c کیسی ہوتی q by v ratio 24 column اور جو capacitance ہے اس کی potential difference وہ 12 volt کا تو آپ دیکھیں گے تو پھر بھی آپ کو 2 faradی ملا تو یہاں سے آپ نے یہ چیز analyze کی کہ ہمارے پاس capacitance کا ہرگیز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر battery بڑے size کی لگاتے تو زیادہ charge store کر دے گی تو capacitance بڑھ جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ کی charge store کرنے کی ability بڑھی ہے تو ساتھ میں یہ potential difference اس کے پلیٹس کے across آئے گا وہ بھی تو زیادہ آئے گا آپ سمجھ رہے ہو ریشو ہوتی ہی نا ratio q2v ratio اس کو آپ capacitance کہتے ہیں یہی وجہ کہ میں نے وہ definition نہیں لکھی جو کہ آپ نے class 10 میں سیکھی تھی ability to store the charge کیونکہ وہ غلط میں یہ پیدا کر دے گی اس کے لئے ہاتھ سے دیکھا رہا ہے تو پھر یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 24 column ہے یہ 16 column اور یہ 8 column تو یہاں پر capacitance بڑھ گئی battery زیادہ بڑی لگانے سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو confusion تھی میں نے اپو clear کر دی اچھا بچو اب آپ one farad کو define کرنا چاہتے ہیں تو one farad کو define کرنے کے لئے میں نے definition لکھی نہیں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ لوگ بھی خود سے بنایا کرو دیکھو یہ ہے نا آپ کے پاس q is equal to کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس c into v ہے نا یا آپ کونسا relation use کرتے ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھو یہ لکھا ہوا ہے c is equal to q divided by v آگیا ہے نا تو q کا unit کیا ہوتا ہے ہمارے پاس farad اس کو مان لیجی one farad اور اس کو بھی one لے لیتے ہیں one charge ہے تو q آئے گا وولٹ آئے گا ہے نا تو یہاں سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ one farad is equal to one q by one volt اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ تک ایک کولم charge جو ہے وہ send کرتے ہیں ادھر سے ادھر بیج دیتے ہیں through the battery اور اس کے درمیان جو potential difference آ جاتا ہے وہ one وولٹ کا آ جاتا پلیٹس کے درمیان تو اس کپیسٹر کی جو کپیسٹرنس ہوگی وہ کیا ہوگی one farad میں ویسے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس کپیسٹرنس کس طرح سے نکالی جاتی ہے کہ پلیٹس آف the کپیسٹرنس کے درمیان one وولٹ کا potential set کرنے potential difference set کرنے کے لیے battery جتنا چارج ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ پر shift کرتی ہے اتنے فیرد اس کی کپیسٹرنس ہوتی ہے اگر دو پلیٹ کے درمیان one وولٹ کا potential difference set کرنے کے لیے battery ایک کولم چارج بھیجتی ہے ٹھیک ہے اور one وولٹ کا potential set ہو جاتا ہے تو اس کپیسٹر کی capacitance کیا ہوگی one farad ہوگی اگر ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ تک potential difference one وولٹ بنانے کے لیے battery دو کولم چارج سینٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کی جو capacitance ہوگی وہ two farad ہوگی اگر ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ کے درمیان potential difference one بنانے کے لیے battery تین کولم چارج سینٹ کرتی ہے تو اس کی capacitance کتنی ہوگی ہمارے پاس three farad ہوگی تو اس لیے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ہم نے one farad کو define کرنا ہے مطلب ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ کے درمیان potential difference one بنانے کے لیے battery اگر one کولم چارج ادھر سے ادھر سینٹ کرے گی تو اس capacitor کی capacitance کتنی ہوگی one farad ہوگی امید آپ کو یہ concept سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے اب بچوں ہم دیکھتے ہیں capacitor depends on factors پر کرتی ہے یہ تو ہمیں ویسے details سے پڑھیں گے جو ہمارے next lectures آئیں گے capacitor کی اوپر لیکن دیکھ لیتے ہیں پہلی بات ہے area of the plate پر یہ depend کرتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ area جتنا area اس plate کا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ charge store کرنے کی ability رکھتا ہے پہلی بات آج area of the plate نمبر 2 separation between the plates ان دونوں کے درمین جو separation انہا اس کے اوپر بھی depend کرتے ہیں یہ چیزیں ہمیں ساری کی ساری جو ہے وہ next آگے پروف کریں گے دیکھیں گے mathematical derivations کے طور پر یہاں پہ جسٹ آپ کو identify کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ یہ یہ چیزیں انجنی پہ depend کرتا ہے تیسرا آجاتا ہے ہمارے پاس medium between the plates جو آپ دو پلیٹس کے درمین میڈیم رکھ دیتے ہیں وہ میڈیم بھی اس کی جو capacitance چانوالی ویڈیوز کے اندر جو ہم بنائیں گے ویڈیوز مزید اس capacitor کے related ان کے اندر تمام باتوں میں آپ کو سکھاؤں گا بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہمارے پاس جو ہے یہ factors effect کرتے ہیں capacitance کو ٹھیک ہے بچو اوکے جی تو یہ ہماری جو ہے وہ تمام points clear ہوگے اگر آپ کو کوئی پھر بھی confusion ہے یہ کسی قسم کا کوئی problem ہے تو کومنٹ section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ